اسلام علیکم ڈیر ویورز میں ہوں محمد موہینز وان ایڈو کی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ڈیر ویورز ہم اس ویلوگ میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ کیا عدالت کسی شخص کے ایڈمیٹر سنگ نیچر کے ساتھ کمپیریزن کر سکتی ہے اس موضوع کے رلیٹر ہم اس کی گرونٹ پر بات کریں گے اس کے علاوہ آرٹیکل ایٹی فور ون اور ٹو کیو ایسو نینٹین ایٹی فور کو ڈسکس کریں گے اور اس کے علاوہ ہم لینڈ مارک ریلیونٹ کیس لاز کو بھی ڈسکس کریں گے فرس ٹو فال ہم اس کی گرونٹ پر بات کر لیتے ہیں یہ ایک تیش شدہ اصول ہے کہ بعض حالات میں عدالت بنیادی تنازہ کو مؤثر طریقے سے حل کرنے کے لیے دیگر مطلقہ موات کے ساتھ سکنیچر کا موازنہ کرنے کے لیے مکمل اختیارات کا حکم دیتی ہے سکنیچر کے موازنہ اور ریکارڈ پر موجود اہم موات کی چھان بین کی بنیاد پر تشکیل دی گئی ریب قانون کی نظر میں بہت اہم ہوگی اور اس کے بعد کی شکایات جو ثبوت پیش کرنے کا موقع فرام کرنے میں ناکامی کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہیں بظاہر غلط فہمی اور ریکارڈ کے خلاف ہیں اب ہم ڈسکس کرتے ہیں آرٹیکل ایٹی فور ون کیو ایسو نینٹین ایٹی فور کو یہ معلوم کرنے کے لیے آیا سنگنیچر رائٹنگ یا سیل اس شخص کا ہے جس کے ذریعے یہ لکھا گیا ہے یا کسی سنگنیچر رائٹنگ یا سیل کو تسلیم کیا گیا ہے یا عدالت کی تمنان کے لیے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ اس شخص نے لکھا یا بنایا ہے جس کو ثابت کرنا ہے اس سے موازنہ کیا جائے حالانا کہ وہ سنگنیچر رائٹنگ یا سیل کسی اور مقصد کے لیے تیار یا ثابت نہیں کی گئی ہے عدالت کسی بھی شخص کو عدالت میں ہدایت دے سکتی ہے کہ وہ کوئی بھی الفاظ یا فگرز لکھے جس کے مقصد سے عدالت اس قابل بنائے کہ اس طرح لکھے گئے الفاظ یا فگرز کسی ایسے شخص کے ذریعے لکھے گئے الفاظ یا فگرز سے موازنہ کرے ڈیئر ویورز اب ہم اپنے اس ٹوپک کو مقلب کیس لاز کی نظر سے دیکھتے ہیں یہ کیس لاز ہے 2015 اس میں یہ ہلڈ کیا گیا تھا کہ لاہور ہائی کورڈ کے ایک لرڈن ڈویجن بینک کی جانب سے مذکورہ کیس میں یہ فیصلہ سنایا گیا تھا کہ بلینک ڈاکومنٹس پر سنگنیجر کرنا بینک کو بعد میں کسی بھی وقت کسی بھی اماؤنڈ کو فل کرنے کا اکتیار دینے کے مترادف ہوگا مدالعہ کا یہ دعویٰ کہ اس کے سنگنیجر کے ساتھ بلینک ڈاکومنٹس پر کوئی اتھارٹی نہیں تھی اور بینکنگ کورڈ کو لیو ٹو ڈیفینڈ کی درخواست کو مصرد کرنے کا جواز تھا مندرجہ بالا لیگل پوزیشن کے علاوہ یہ نوٹ کرنا فیدہ مند ہوگا اور قسمات کے دوران اپیلنڈ کے لڑنن وکیل نے یہ تسلیم کیا کہ مقدمے سے پہلے اپیلنڈ نے کوئی بھی پروٹیسٹ نہیں کیا ایک اور کیسلہ ہے اس میں یہ ہولڈ کیا گیا تھا کہ لڑنڈ جج نے اس حد تک سوال کیا کہ سیل ڈیڈ ایکزیبیٹ پی ون پر شہباز ریسپونڈنٹ کے سنگنیچر کا ذاتی طور پر جہزہ لیا اور اس کا موازنہ شہباز کے ایڈمیٹر سنگنیچر سے کیا تو ملوم ہوا کہ شہباز کے سنگنیچر موجود ہیں زیر بیس سیل ڈیڈ مذکورہ شہباز کی تھی اور لڑنڈ جج نے موجودہ درخواست غزار کے اس پٹیشن کا بھی نوٹس لیا کہ شہباز کو زیر بیس سیل ڈیڈ ایکزیبیٹ پی ون کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور ملوم ہوا کہ چونکہ شہباز نے مذکورہ ڈاکومنٹس پر اپنے سنگنیچر سے انکار نہیں کیا تھا لہٰذا آرٹیکل 145 QSO 1984 کے تیش شہباز کو جواب دینے کی ضرورت نہیں تھی ایک اور کیس لاہ ہے 1099 SEMR 85 اس میں یہ ہولڈ کیا گیا تھا کہ یہ تیش شدہ اصول ہے کہ بعض حالات میں عدالت بنیادی تنازہ کو موثر طریقے سے حل کرنے کے لیے سنگنیچر کے ساتھ دیگر مطلقہ مواز کا موازنہ کرنے کے لیے اخترارات کا حکم دیتی ہے لہذا ہم نے اقتیار سے اس عمل کو دیکھا اور ان ڈاکومنٹس کا موازنہ کیا جن کو پٹیشنر اشفاق حسین کے ذریعہ عمل میں لائے گیا تھا ریکارڈ پر ان کے ایڈمیٹر سنگنیچر کے ساتھ جو زہرے کے مکمل مماثلت رکھتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ مماثلت رکھتے تھے ریکارڈ پر موجود دیگر شہد نے بھی میرٹ کے حوالے سے درخواست گزار کے موقف کی نفی کی جب درخواست گزاروں کے لڑنن وکیل کو مذکورہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تو انہیں اس حقیقت پر مبنی پہلو پر اختلاف کرنے میں بڑی دشواری مصورت ہوئی ویڈیو کے اندر تک دیکھنے کا بے حد شکریہ اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ